اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل لائف سٹائل وی ٹی ڈورٹ چیز کلیکچن سرگو دا امید کرتی ہوں آپ سب خاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے اتنی شدید گرمی ہے اور جو پلانٹس ہمارے پاس ہیں پہلے سے ان کو سنبھالنے مشکل ہو رہا ہے لیکن اگر بات آ جائے نئی پلانٹ کی شاپنگ کی تو میں اپنے آپ کو بالکل بھی نہیں روک سکتی تھوڑی سی دیر کے لئے سوچتی ہوں کہ اب نئے پلانٹس تب ہی لوں گی جب موسم تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا لیکن پھر کہیں سے خیال آتا ہے کہ چلو جہاں اتنی میند ہو رہی ہے تو تھوڑی سی اور سہی تو یہ دیکھیں آج بھی نئی شاپنگ کر لی ہے جن میں جو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے زینیا زینیا کے تین کلرز جو ہیں وہ ہیں میرے پاس اب اور یہ ہے کوسموس کے پلانٹس دو کلرز ہیں اس کے اندر ایک یلو اور ایک اورنج کلر اور اتنی شدید گرمی ہے کہ بتا نہیں سکتی اور یہ جو ہے یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے نیاز بو کا پودا اور یہ ہے ونڈرنگ جو جو کہ میری اتنی خواہش تھی کہ میرے پاس ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی آگیا میرے پاس تو مجھے اس کو دیکھ کے تو بہت ہی خوشی ہوئی اور یہ ہے پرپل ہارٹ پرپل ہارٹ میرے پاس بہت زیادہ تھا لیکن پھر کیا ہوا پھر پتہ نہیں کس طرح سے یہ ختم ہو گیا میرے پاس بچائی نہیں تو بس پھر میں نے اس کا بھی ایک گملہ جو ہے وہ لے لیا اب میں اس کی دھیر ساری کٹنگز لگاؤں گی اور پھر ان کو اور زیادہ بنا لوں گی پودوں کو اور یہ بیج ہیں اس کے سن پلار کے اس کا میں نے یہ پھول جو ہے وہ سیپ کیا ہوا تھا آج میں نے اتار لیا کیونکہ اس کے اوپر ملی بگز کی پوری فوج چپٹی ہوئی تھی تو میں نے اس کو اتارنے میں ہی آفیت سمجھی اور یہ ہے دیکھئے یہ گزانیا گزانیا کا ایک پھول جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو تھندک ملتی رہے ان پودوں کو تو اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی رہتی ہے گرمیوں میں بھی تو پھر میں نے کیا کیا پھر سب سے پہلے میں نے وانڈرنگ جو کی دو جو ہے وہ کلمیں لگائیں اس کے اندر اپنے گملے کے اندر اور اس طرح سے ان کو چھپا دیا تاکہ ان کو زیادہ گرمی محسوس نہ ہو کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس کی شاخوں میں پانی بھرا ہوتا ہے تو اس کو پانی بھی کم کی ضرورت ہوتی ہے پانی کم کی لیکن اس کو شیڈ میں ہم رکھیں تو یہی چلتا ہے تو اس کو میں نے دبل اس طرح گملے کے اوپر رکھ دیا ہے پانی میں شام بھی اس کو کافی سارا جو ہے وہ ڈال کے گئی تھی اب میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے اندر پانی دے دیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کی دو تین جو ہے میں کلمے کاٹ لوں گی اور اس کو میں لگا دوں گی گملوں کے اندر اس کی فل جو ہے نا ویڈیو پوری انفرمیشن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کروں گی کیونکہ جب میں نے اس کو لگایا تو کیمرہ جو ہے وہ آن نہیں ہو سکا کس طرح سے میں نے اس کو لگایا تو یہ جو ہے ہاف سی جو ہے نا ویڈیو بنی تھی تو پھر میں نے جو ہے ارادہ کیا کہ اگلی دفعہ جو ہے میں دوبارہ سے یہ لگاؤں گی اور پھر آپ کے ساتھ پوری اس کی انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے ٹوکری سے اس کو ڈھک دیا اور یہ دیکھیں جو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی نا ویڈیو جس میں میں نے موس روز لگائی تھی کٹنگز تو اب یہ بڑی بڑی ہو گئی ہے تو میں نے اب کیا کرنا ہے یہ انہیں دوبارہ سے میں نے اوپر سے کاٹنا ہے کیونکہ ابھی تو پھول جو ہے نا ابھی ہم نے نیلے نے پہلے ہم نے ان کو کرنی ہے انکروانی ہے ان کی گروت اچھے سے تو بس پھر میں نے اس کو اوپر سے جو ہے نا دوبارہ سے اس کی کلمیں کاٹی جو لمبی ہو رہی تھی اور دوبارہ سے اس کو میں نے اس گملے کے اندر ہی جو ہے وہ ان کلموں کو لگا دیا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا جو گملہ ہے نا وہ پورا بھر جائے گا انہی کٹنگز سے تو ابھی میں فی الحال جو ہے نا یہی لگا رہی ہوں کٹنگز اس کی کیونکہ آج کل گرمی زیادہ ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر پھول تو نہیں آئیں گے لیکن اس کی کٹنگز جو ہے وہ بڑے سکسیس فول ہم لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گملے تیار ہو رہے ہیں یہاں پر اور یہ جو ہے نا ٹوکری سی ہے میں نے اس کے اوپر ڈھک دیا تاکہ اس کا پانی جو ہے نا جلدی جلدی جو ہے وہ ایوپریٹ نہ ہو باقی جو ہے نا ابھی میں اور کام کر رہی تھی یہ دیکھیں کل میں نیچے پڑی نہیں ہے یہ بھی میں لگا دوں گی اور ٹوکری اڑے نہ ہوا کے ساتھ یہ میں نے یہاں پر ایک جنا پتھا رکھتی ہے اس کی اوپر ٹوکری کے اوپر تاکہ ٹوکری ہی لینا ہوا سے اس کی اوپر سے بس آج کل جو ہے نا یہی کام ہے چھوٹے چھوٹے جو ہم کر رہے ہیں آہا ہستہ ہستہ گرمی بھی شدید ہے جو ہمیں کچھ نہیں کرنے دری لیکن پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں اپنی گارڈننگ میں نا تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کی نئی شوپنگ جو میں نے آپ کو دکھائی تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لایک کیجئے اور میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ